ایکوئرینز اب آپ کے ساتھ جو ٹائم بہیوئر تھوڑا سلو چل رہا تھا تھوڑا سلو بہت زیادہ ٹرابل میکن نہیں تھا اب رفتہ رفتہ وہ تھوڑا سلو فاسٹ موڈ پر آنے لگے گا 20 جنوری کو آپ کا نیا سال شروع ہوگا فرسٹ اینگل ایز نیو بہیوئر نیو آرپٹل مومنٹ آف سن جہاں سے اب آپ کی شخصیت سازی نیچرل ایبیلٹیز ٹائم بہیوئر کا پوزیٹیو ہونا اگر آپ کے پاس پلان ہوا آپ ایفرٹس کے لیے ریڈی ہوئے آپ کے پاس وسائل ہوئے تین چیزیں مہا سے مل جائیں گی جو آپ کر سکتے ہیں چوتھی چیز جو نیٹر نے سپورٹ کرنی تھی وہ 20 جنوری کو کر دے گی اور یہ ایک ایکوئیشن آف سکسیس ہے اسلام علیکم ایکوئرینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرسز کے ساتھ ایکوئرینز اب آپ کے ساتھ جو ٹائم بھیئیوئر تھوڑا سلو چل رہا تھا تھوڑا سلو بہت زیادہ ٹرابل میکنگ نہیں تھا اب رفتہ رفتہ وہ تھوڑا سلو فاسٹ موڈ پر آنے لگے گا اس ہفتے سے اس کا آگاز ہے آپ کے تین پلانٹس ٹولتھ اینگل پر تھا مرکری مارس اور سن سورج اس ہفتے 20 تاریخ کو آپ کے ٹولتھ اینگل سے نکل جائے گا اس کے ٹولتھ اینگل سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ بیس جنوری کو آپ کا نیا سال شروع ہوگا جہاں سے اب آپ کی شخصیت سازی نیچرل عبیلیٹیز ٹائم بیہیوئر کا پوزیٹیو ہونا ریلیشنشپ ڈیویلیمنٹ بزنس اپورچنٹیز لائف پارٹنرشپس اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں سب میں ویڈیو میں بیان کروں گا یہ تیسرا ہفتہ اب جنوری کا تیسرا ہفتہ آپ کے لیے موڈ آف ٹائم کو بدلے گا اگر آپ ریڈی ہیں اپنی زندگی میں کامیابیوں کے لیے تو اب اگلے کچھ ہفتوں میں مرکری بھی اچھی پوزیشن پر آ جائے گا مارس بھی اچھی پوزیشن پر آ جائے گا جوپیٹر بھی اچھی پوزیشن پر آ گیا ہوا ہے سیٹرن بھی اچھی پوزیشن پر آ گیا ہے اس ہفتے کیونکہ ٹاپک سورج ہے تو اسی پر میں تھوڑا اپنا انیلیسز دیتا سورج آپ کے فرسٹ اینگل پر آنے سے ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ آپ کے وقت کی جو نیچر ہے وہ پوزیٹیو ہونا شروع ہوگی سادہ لفظوں میں گردش ایام ٹلیں گے گردش ایام کے ٹلنے سے ایک تو صلاحیتیں صحیح سمت میں صحیح طرز پر ریوارڈز اگلنا شروع ہوں گے سمرات آپ کی محنت کا پھل آپ کو صحیح ملے گا آپ جس بھی لیول کی محنت کریں ایک سٹوڈنٹ ہے وہ ایکزیمز کی پریپریریشن کر رہا ہے تو اچھے نمبرز لانا ایک جوب امپلائی ہے وہ اپنی جوب پر پرفارمنسز کر رہا ہے تو اس کا وہاں ریپوٹیشن اچھی ہونا اس کے انکریمنٹس ایکسپیکٹیڈ ان کی پرموشنز ایکسپیکٹیڈ بوسز کے ساتھ تعلقات ایکسپیکٹیڈ ایک فیملی ممبر ہے جو فیملی کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے تو وہ اچھے اندازیں نبھانے سے فیملی میں اتفاق برگت یگانگت انڈوس طرح کے فائدے اگر کوئی اپنے بچوں کے فیوچر کی سیکیورٹی کے لیے کوئی کام کر رہا ہے ان کے ریسورسز ایکٹھے کر رہا ہے ان کی آلہ تعلیم کے لیے ان کی آسائش کے لیے ان کی ضرورتوں کے لیے تو وہ اچھے انداز سے کر پائے گا اگر کوئی بندہ اپنی ہیلتھ میں کسی طرح کی کوئی سینسٹیوٹی کوئی کامپلیکیشن کوئی ایشو فیس کر رہا تھا تو وہ سیٹل ڈاؤن ہوگا اگر کسی بندے کے اندر یہ زوف تھا کہ وہ بہت فکر مند رہتا تھا ڈپریس یا انزائیٹی میں تھا تو وہ سیٹل ڈاؤن ہوگا اور بھی بہت سارے فائدے سورج جو ہے یہ آپ کے سیونتھ انگل کا بھی ریپریزنٹیو ہے سورج جب تلو ہوگا بیس جنوری کو پہلے دن تو یہ آپ کے سیونتھ انگل کو بھی سپورٹ کرے گا تمام وہ بہن بیٹیاں جو لائف پارنشپ کی کینی ڈیٹ ہیں ان کے لیے اچھے پرپوزلز آنا تمام وہ دوست احباب جو کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بیس جنوری سے صحیح ٹائم شروع ہو جائے گا تمام وہ کپلز جو آپس میں کسی وجہ سے سیٹل نہیں ہو پا رہے آپ اس میں شک کرتے ہیں گصہ کرتے ہیں یا پھر کنزرویٹیو ہیں بہت ہی زیادہ کمپلیننگ ہے تو ان کے درمیان کمپرومائزز ہوں گے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے پھر جب دیگر پلینٹس بھی اس میں سپورٹیو ہوں گے جیسے سیٹن آپ کا رولنگ پلینٹ اس کا سیف ہونا اس کا سیکیور ہونا اس کا پرفارمنگ ہونا اس کا ایزی ہونا اس کا اچانک بڑے فائدے دینا وہ بھی آن ہے آپ کے لیے جوپیٹر آپ کے فورتھ ہنگل پر ہے فرس جنوری سے ڈاریکٹ ہے آپ پراپٹی بائے کر سکتے ہیں پراپٹی سیل کر سکتے ہیں اپنی ذہنی قابلیت سے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں چیزوں کو لرن کر سکتے ہیں لوگوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں لکی سکیمز میں لکی سیکٹرز میں انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں اچانک کامیابیاں ملنے کے چانسز بڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے آپ کے لیے وینس الیونتھ اینگل پر ہے وینس ہے جو ایموشنز وینس ہے جو بلیوز وینس ہے جو حصہ مزاہ وینس ہے جو رومینس وہ بھی سیکٹر اور ہے سو اوورال دیکھا جائے تو ایکویریانز آر ناؤ ویری گوڈ صرف دو پلینٹس ایسے رہ گئے ہیں جو فیلحال تھوڑی کمزور حالت میں ہیں مرکری اور مارس مرکری بھی جلد نکل آئے گا شورٹ ٹرم پلینٹ ہے لیکن ادروائز لانگ ٹرم پلینٹس پھر سورج کا آپ کی سپورٹ میں جانا وینس کا آپ کی سپورٹ میں جانا غیر معمولی ٹائم بیہیوئر کو جنریٹ کر رہا ہے میں سادہ لفظوں میں بولوں گا کمر کس لیجے ایکویریانز آپ کے لیے گولڈن ٹائم شروع ہونے لگا ہے آپ اپنے اپنے مشنز کو فائنڈ آؤٹ کر لیجے ان کی پلاننگ کر لیجے ریسورسز اکٹھا کرنا شروع کر دیجے ٹائم ایکویشن بیس جنوری سے آپ کو فیور کرے گی اگر آپ کے پاس پلان ہوا آپ ایفرٹس کے لیے ریڈی ہوئے آپ کے پاس وسائل ہوئے تین چیزیں وہاں سے مل جائیں گی جو آپ کر سکتے ہیں چوتھی چیز جو نیٹر نے سپورٹ کرنی تھی وہ بیس جنوری کر دے گی اور یہ ایک ایکویشن اف سکسیسز یہ ایک ایکویشن اف سکسیسز پھر بھی کچھ کمی رہ جائے پھر بھی لگے کہ کچھ چیزیں ابھی بھی علج رہی ہیں کہیں نہ کہیں ابھی بھی رخنا رکاوٹ رزسٹنس ڈلے آ رہا ہے تو سورہ شمس پڑھنا بہترین رہے گا بلو سفائر پہننا اچھا رسپانٹ کرتا ہے ایوریج ایشوز کے لیے اگر آپ آلیڈی یہ دونوں ریمیڈیز پرفارم کر چکے ہیں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں تو پھر تو پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے پرابلمز کہاں ہیں کتنی ہیں اور اسے کیسے ریزولف کیا جا سکتا ہے ایک اور بھی امفیسائز کر رہا ہوں آج کل میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے بہت کمپلینز فیس کی ہیں جو لو کالٹی بلو سفائرز تھے وہ ویر کرتے ہیں لوگ ہیں اس کے پھر اڈوانٹیجز نہیں ملتے بہت لیٹ ملتے ہیں پھر وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے بلو سفائر پہنا ہوا ہے بہت لیٹ ملتے ہیں اصل میں جب مائننگ ہو رہی ہوتی ہے یہ اصل میں فیکٹری میں نہیں بنتی چیزیں یہ تو آپ ذہن میں رکھئے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کیمیکلز ملائے تو بلو سفائر بن گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروسس ہے مادنیات کا جو پروسس کہلاتا ہے مائننگ ہوتی ہے پتہ نہیں کتنے سو سال میں یہ سٹون کبھی گیس ہوں گے یا کبھی لکورڈ ہوں گے پھر زمانہ گزرتا گیا اور یہ سالڈ شکل میں ہو گیا کوئی رو بھی بن گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پروسس ہے اس پر جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز ہیں اب اگر تو کوئی سٹون بہت ہی پیور ہے تو وہ پریمیم کالٹی ہوگا وہ نیچرل ہوگا اس کو تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بیسے ہی مہنگا ہوتا ہے لیکن جو سٹون بہت لو کالٹی ہوتے مطلب جب وہ بن رہے تھے اس میں دوسرے سٹونز کی آمیزش ہو گئی ایشز کی آمیزش ہو گئی ایمپیورٹیز آ گئی وہ جو سٹونز ہوتے ہیں وہ لو کالٹی چیپ کالٹی کہلاتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے سائنٹیفک میتھڈز آڑ گئے ہیں جن سے وہ جو چیپ سٹونز یا ایمپیور سٹونز انہیں گلاس فینش کر دیا جاتا ہے کلر انہینسمنٹ کر دی جاتی ہے اور الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ دے دی جاتی ہے اس سے ڈویلمنٹس آ جاتی ہیں وہ اسے اچھے پرائز پر سیل کرتے ہیں بٹ وہ ہیلنگ کے کام نہیں آئیں گے جب آپ اس کے دس کیرٹ رو بی بائے کر رہے ہوں گے تو اس میں پارٹیکلز آف رو بی بہت تھوڑے ہوں گے باقی ایمپیورٹیز ہوں جو کلیر پیس ہوتے ہیں یا اچھے پیس ہوتے ہیں وہ پیور رو بیز یا پیور بلو سفائرز ہوتے ہیں پارٹیکل آف بلو سفائر زیادہ ہوتے ہیں سو یہ ذہن میں رکھئے گا لوگ وہ لو قوالیٹی بائے کرتے ہیں چیپ داموں پہ یا تھوڑے ریزنیبل پرائز پہ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا ہو نہیں باتا اگر آپ سٹون آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں سٹون گریڈنگ کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو مشکل نہیں پھر تو یہ سب باتیں آپ کو پتا ہے یہ باتیں میں ان لوگوں کے لیے بتاتا ہوں جنہوں نے کبھی سٹون بائے نہیں کیا اور بائے کرنے کا تجربہ بھی نہیں ان لوگوں کو یا تو نالج حاصل کرنی چاہیے یا پھر اگر ریسنٹلی انہوں نے سٹون بائے کرنا ہے آج کل میں انہوں نے اپنے ٹریٹمنٹ کرنے ہیں تو پھر انہیں ایسٹو جیمز پر اعتماد کرنا چاہیے ہمارے یہ جو سیل پوائنٹ ہے یہ دو ہزار سن سے ملینیم یئر سے ہی یہ اسٹیبلش ہے بٹ پہلے ہم اسے مارکیٹ نہیں کرتے تھے اپنے سرے سپیسیفک کلائنٹس کو ہی یہ سٹور تک جانے کی اجازت دیتے تھے اب ہم نے اسے پبلک کر دیا ہے آپ دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھے یہ سٹون بائے کر سکتے ہیں نیچے ڈسکریپشن میں لنک ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس کو ایک نظر اب کچھ ہفتوں تک اب آپ کی مسروفیت بڑھتی جائے گی ایکویرینز اور یہ مسروفیت ٹارگٹ فل ہونی چاہیے آپ کے پاس لیمٹیڈ ٹائم ہے گروت کا کچھ مہینے تو اس کے مومنٹم کو بڑھاتے رہیے کامیابیوں کے لیے جیسے یہ مومنٹم اپنی پیک پر پہنچ گیا اس کے بعد اگر بیڈ پیچ بھی جیسے سیٹرن ریٹو گریڈ ہو جائے گا جون میں جا کے اب وہ ریٹو گریشن آپ کا رولنگ پلانٹ ہے فس جائیں گے لیکن وہ پانچ مہینے پھر آگے چلے گا اکتوبر نومبر تک لہٰذا جون سے پہلے پہلے اپنے مومنٹم کو ابھی سے کریئٹ کریے سکسیس کے شورٹ ٹرم پلانٹس پر بلیو رکھئے شورٹ ٹرم پلانٹس کو یوز کریے صلاحیتوں کو صحیح فورم پر استعمال کریے تاکہ کامیاب ہو جائے کوئی کم ہی رہ جائے تو ریمیڈیز میں نے دے دی ہے آپ اسے پورا کر دی دیں جب کامیاب ہو رہے ہوں تو اللہ کا بھی شکر ادا کریے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے بھی میری ٹیم کو بھی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کرتی ہے دوہزار تئیس میں آپ لوگوں نے بہت محبتیں دیں ہم نمبر ون رہے پاکستان میں امید کرتے ہیں آپ کی یہ سبسکرپشن والی محبت دوہزار چوبیس میں بھی جاری رہے گی ہم شوشل میڈیا کی اگلی منزلیں بھی تیع کریں گے اب اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ ہمی کے بعد موسیقی